السلام علیکم سوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم انگلیش لرننگ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارا لیسن نمبر فور ہے اس سے پریویس ویڈیوز کے اندر ہم لیسن وان ٹو تھری میں ڈیفرنٹ انگلیش سپیکنگ ترمنالجیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے انکلوٹل ٹی کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ورڈ جن کے اندر ٹی ادا نہیں ہوتا ہم نے ان کی پریکٹس بھی کی تھی ورڈ بائی ورڈ بھی پریکٹس کی تھی اور پھر ان ورڈ کو ڈیفرنٹ سینٹنسز کے اندر یوز کر کے ہم نے سینٹنس وائز بھی پریکٹس کی تھی پھر ویڈیو نمبر ٹو میں ہم نے ٹرو ٹی کے بارے میں پڑھا ہوگا ایسے ورڈ جن میں ٹی کو ساؤنڈ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ان کی بھی ہم نے ورڈ بائی ورڈ اور سینٹنس وائز پریکٹس کی تھی اور اس کے بعد ویڈیو نمبر تھری میں ہمارا جو لیسن نمبر تھری تھا اس کے اندر ہم نے شوا ورڈز کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ کیسے ورڈز ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پرونانس کیا جاتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نے ہمارا لیسن وان ٹو تھری اگر مس کر دیا ہے تو جلدی سے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر جو بیسک کنسپٹس جو ہیں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ یقیناً آپ کی بہت ہیلپ کریں گے آج ہم نے لیسن نمبر فور پڑھنا ہے لیسن نمبر فور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتائے دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے بالکل نیچے ریڈ کلر میں جو سبسکرائب لکھا ہوئے اس کو پریس کر دیجئے اگر وہ پہلے سے ہی بلیک ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اوریڈی سبسکرائب کیا ہوئے پھر اسے پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر یہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیسن نمبر فور آج ہم نے ایسے ورڈز کا انتخاب کیا ہے جو بریٹش انگلیش میں پروننسیشن میں جو پرونانس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اگر کوئی بریٹش انگلیش میں بات کر رہا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے یہ ورڈز پہلے اس طرح اس ایکسنٹ میں نہیں سنے ہوتے ہم نے ایسے تین ورڈز کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو آر اسے یو اور آئی این جی جب کسی بھی ورڈ کے آخر میں آئی این جی آتا ہے تو وہ کس طرح اس کی پرونانسیشن کرتے ہیں آج ہم یہ تین چیزیں سیکھیں گے آپ نے ویڈیو وان میں سیکھا تھا کہ گلوٹل ٹی کیا ہوتا ہے پھر ٹو ٹی آپ نے سیکھا شوا ورڈز بھی سیکھے ہیں انہی ورڈز میں سے کچھ ورڈز ہم نے یہاں پر لی ہیں جن سے ہم سنٹینس بنائیں گے اور ان کے انر ان تینوں میں جو تری تین چیزیں آپ کو سکھا گئی ہیں ان کو یوز کریں گے اور ان کی مدد سے آپ کو آج کا جو لیسن نمبر فور ہے وہ سکھایا جائے گا یہ جو ہمارے اولڈ ورڈز ہیں ان کی بھی پریکٹس ہو جائے گی تو آئیے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ جو ٹی ہے یہ گلوٹل ٹی ہے جب گلوٹل ٹی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو کیسے پڑھیں گے وہ ا اور اگر ٹرو ٹی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے وہ اٹھا اور اسی طرح یہاں پر جو دو ٹی ہیں یہ بھی گلوٹل ٹی ہیں تو کیسے پڑھیں گے وہ ال اور اگر ٹی کے ساتھ ٹرو ٹی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے ٹرو ٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو اور یہ جو اینڈ والا آر ہے یہ شوا ورز میں یہ ادا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کیا ساؤنڈ آتا ہے آ اب آپ وہ سے سنیے گا وہ آ اینڈ پر یہ ساؤنڈ آتا ہے یہاں پر بھی لیل لائ آخر میں ٹی کی ساؤنڈ نہیں آتی ہے یہاں ٹی کی بھی آخر میں ساؤنڈ نہیں آتی ہے گرائ اور یہ دو ٹی بھی اگر گلوٹل کے ساتھ پڑھیں گے تو سائلنڈ ہو جائیں گے تو ساؤنڈ کیسے آئے گی بآن یہاں پر ٹی نہیں ہوگا تو بآن اس کو اگر گلوٹل ٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو اے اور اس کو گلوٹل ٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو دے نو بآن لے آ پھو تو بیسیکلی ہمارا لیسن وان ٹو کی بھی اور تھری کی بھی پریٹس ہو گئی انورس کے ساتھ آج ہم نے جو ہمارا مین لیسن نمبر فور ہے اس کی جو ڈریل کرنی ہے پریٹس کرنی ہے آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں سینٹینس نمبر ون ہے یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں یہ جو سینٹینس ہے پہلے میں اس کو نیوٹل ایکسنٹ کے ساتھ ایک دوہ پڑھ دوں گا اور جب میں یہ جو نیچے کلرڈ جس کا بیک گراؤنڈ کلرڈ ہے اس لائن کو پڑھوں گا تو آپ نے بھی اسے میرے ساتھ پڑھنا ہے تو جو ہمارا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہر لائن کو تین مرتبہ ہم پریکٹس کیا کریں گے اور اس کے بعد جب ہمارا یہ بائلنگول اردو انگلیش مکس جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس سے جب ہمارا ایک دفعہ سارا لاس لائن تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جہاں سے اس کو ایک دفعہ انگلیش میں بھی پریکٹس کریں گے جس میں اردو کا استعمال نہیں کیا جائے گا آپ نے یہ ساری پریکٹس ہمارے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں نمبر وان اور اب اسی کو جب ہم ادا کریں گے آر کو آ یو کو یا ڈرینکنگ آخر میں جو آئی این جی ہے یہاں پر صرف ان کی ساؤنڈ آئے گی اور یہ جو آپ کا گلوٹلٹی ہے اس کے ساتھ سنٹنس یہاں چینج ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا آئیے ڈرینکنگ ہوگا آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں آئیے ڈرینکنگ ہوگا آئیے ڈرینکنگ ہوگا آئیے ڈرینکنگ ہوگا آئیے ڈرینکنگ ہوگا لائن نمبر ٹو دیکھتے ہیں آئیے ڈرینکنگ ہوگا اور اگر ٹی ادا نہیں کریں گے تو آئیے ڈرینکنگ ہوگا اب اس کو جب ہم پڑھیں گے فلوینٹلی جب پڑھتے ہیں تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے آپ ہی میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا آئیے ڈرینکنگ ہوگا آئیے ڈرینکنگ بوال آئیے ڈرینکنگ بوال آئیے ڈرینکنگ بوال آئیے ڈرینکنگ کیپ آئیے ڈرینکنگ کیپ آئیے ڈرینکنگ کیپ آئیے ڈرینکنگ کیپ are you looking colors اس کو کیسے پڑھیں گے are you looking colors are you looking colors are you looking colors یہاں یہ ادھا نہیں ہوگا are you looking colors اور نیکس اسی طرح نیکس لائن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کیسے پڑھیں گے are you eating sauce یہ تو تھا نیوٹرل ایکسنٹ اب اس کو دیکھتے ہیں are you eating sauce are you eating sauce are you eating sauce are you a great man اس کو جب پڑھیں گے تو کیسے are you a great man 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 اور اسی طرح are you pressing button اس کو جب بدا کریں گے تو کیسے ہوگا are you pressing button are you pressing button are you pressing button اور ہے نیکس ہے what are you looking اس کو جب پڑھیں گے تو what are you looking what جو ہے آخر میں t جو ہے یہ اس میں ادا نہیں ہوگا تو اس کا جو sound ہے وہ w a war کی طرح ہو جائے گا politicات what är what are you looking what are you looking what are you looking are you buying 지를 are you buying pencil c Eisen c are you reading are you reading are you reading are you reading next line ہے are you running اس کو کیسے پڑھیں گے are you running are you running are you running next line ہے are you eating butter اس کو کیسے پڑھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے ای نڈان لیٹ ای نڈان لیٹ ای نڈان لیٹ اور چشتر اس Rauk بگم ای طور پڑھون بگم یہ تو تھا جس میں اردو انگلیس تو انہوں میں تھا آئیے اب اسی ایکسرسائز کو ایک دفعہ جو ہے انگلیس کے اندر سارا پریکٹس کر لیتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک آج کا جو ہمارا لیسن نمبر فور تھا اس کی جو ہے فلوینٹ انگلیس سپیکنگ میں بھی اس کی ایک مطبع پریکٹس کر لیتے ہیں ایر درینکنگ بوٹر ایر درینکنگ بوٹر ایر بینکتر ایر لتنگ کلر ایر ایر این سوٹر ایر گرد مر ایر پسنگ بوٹر were are you looking ایر بین پنسل ایر لگر ایر رہنگ ایر رہنگ ایر ایتن با کر ایر سنگ لاتر یہ تھے ہمارے جو سینٹمس تھے تقریباً یہ فورٹین لائنز تھیں جو ہم نے پریکٹس کی ہیں آپ نے بھی ان کو اسی طرح بار پر پریکٹس کرنا ہے کیونکہ انگلیس جو ہے ہماری مدد لینگویج نہیں ہے ہم نے اسے سیکھتے ہیں اس لیے اگر آپ کو فارس ٹیمپ میں سیکنڈ ٹیمپ میں تھارڈ ٹیمپ میں اگر آپ اس کو صحیح سے کسی پرونانس نہیں کر پا رہے تو آپ نے ہی شرمانہ نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنی ایفرڈ جاری رکھنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن نمبر فائف کے ساتھ نیو انگلیش پریٹس سپیکنگ ٹرمنالوجی کے ساتھ حاضر ہوں گے آج تک ہماری جو چیزیں تھی امید ہے کہ آج کے لیسن میں آپ نے آر یو یہ کیسے ادا کرتے ہیں یہاں اس کا لکھا گیا ہے کہ آ جو ہے اور آگے آر ای جو ہے یہ آپ نے شوہ وارڈز کا یہ سیمبل جو ہے اکثر انگلیش ڈکشنریز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کیسے اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کی پرونانسیشن بھی آپ نے سیکھ لی کہ اس کو کیسے پرونانس کرنا ہے اور یو کو کس طرح بیٹش انگلیش میں پڑھا جاتا ہے اور آئی ان جی کو بھی وہ ختم کر کہ صرف یہاں پر ہمیں ان کا ساؤنڈ سنائی دے رہا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان سے سنا ہوگا اور آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے اللہ باقی آپ کا حافظہ مضبوط فرمائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ